موسیقی بارمولا کے 117 سال پرانے سینڈ جوزف سکول کے پرنسپل کو مورشیس میں ایکسلنس ان ایڈوکیشن ایوارڈ 2022 سے نوازا گیا دیکھئے ریپورٹ بارمولا کے 117 سال پرانے سینڈ جوزف ہائر سکنڈری سکول کے پرنسپل فادر پیپن وینس لانس سینڈ کو مورشیس میں 6 اکتوبر 2022 کو منقد ہوئے پروگرام میں سال 2022 کے بہترین ماہرے تعلیم کے لیے ایکسلنس ان ایڈوکیشن ایوارڈ 2022 سے نوازا گیا یہ پروگرام مورشیس سرکار کے تعاون سے منقد کیا گیا تھا سب سے پہلے آج ہمارے پورو راشترپتی ڈاکٹر ای پی جے عبدال کلام کے جنم دیوست پر بارمولا کے سبھی نیواسیوں کو شب کامنائیم دیتا ہوں مجھے مورشیس میں ایک اوارڈ ملا ہے یہ اوارڈ ہے ایکسلنس ان ایڈکیشن اوارڈ 2022 بہترین ایڈکیشن اپا یہ اس اوارڈ کو مورشیس کے راشترپتی اس اکسلنسی پرتفی راج سینگھ روپن وائس پرائی مینسٹر لیلا دیوی اور ہائی کمیشنر آف انڈیا ان موریشس فارمر ہائی کمیشنر آف موریشس ان انڈیا ان سبی لوگوں نے مل کر یہ آوارڈ دیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ آوارڈ سن جوسپس ہائر سیکنڈی سکول کے سممان میں دیا گیا ہے یہ سکول میں ہمارا ایک outstanding legacy ہے بہت پرانا سکول ہے one of the oldest schools in Jammu and Kashmir 117 years old school اور یہ سکول کے سبھی parents کو, staff کو, students کو میں اس آوارڈ کو سمجھت کرتا ہوں ہم سبھی مل کر management, staff, students, parents سب مل کر اسکول کی ترقی کے لیے بچوں کی کامیابی کے لیے ہم محنت کرتے آ رہے ہیں اور اس محنت کو ہم جاری رکھیں گے مورشس کے صدر جمہوریہ عزتما پرتفیراز سنگھ روپون اور نائب وزیر آزم عزتما مام لیلا دیوی ڈوکن لچومن نے شورٹ لسٹڈ لوگوں کو اعجاز سے نوازا دیکھیں یہ پورے کشمیر ویلی کے لیے ایک اعجاز سے کام نہیں ہے کیونکہ سب سے oldest institution سینٹ جوزوب ہرسکینڈر سپول بارہ ملہ کو پورے سال کے بیسٹ ایڈوکیشنسٹ ایوارڈ سے مورشس میں نوازا گیا یہ خاص کر کے بارہ ملہ کے لوگوں کے لیے ایک فقر کا مقام ہے کہ ہمارے اس institution کو اس ایوارڈ سے پوری دنیا میں نوازا گیا ہم اس کے لیے فادر پیپن اور اس کی پوری سٹاف کو بحیثت چیئرمین سیول سوسائیٹی مبارک بات دیتے ہیں institution کے ہیڈ فادر پیپن کو بھی بحیثت چیئرمین سیول سوسائیٹی مبارک بات دیتے ہیں مورشس کے صدر جمہوریہ عزت ماب رتفیر آسنگ روپون اور نائب وزیر آزم عزت ماب لیلا دیوی ڈوکون لچومن کے ساتھ مورشس میں بھارت کی ہائی کمیشنر محترمہ نندنی سنگلہ اور بھارت میں مورشس کے فارمر ہائی کمیشنر شانتی بائی ہنمان جی بھی موجود تھیں بارہ ملہ سے تہذیب ٹی وی کے لیے نصاریاتو کی ریپورٹ پنچ میں ٹی وی مکت بھارت ابھیان کے تحت کئی انجیو نے اس پروگرام میں حصہ داری لی اور ساتھ ہی اسپتالوں میں جا کر ٹی وی کے مریضوں کا حال چال جانا اور ان کو مل رہی سہولیت کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی ٹی وی مکت ابھیان کے تحت اب غیر سرکاری تنظیمیں بھی اس پروگرام میں حصہ لے رہی ہیں یشن نام کی ایک انجیو نے اسی مہم کے تحت اسپتال کا دورہ کیا ساتھ ہی دو مریضوں کے کھانے پینے کی بھی ذمہ داری لی تاکہ مریض کو پریشان نہ ہونا پڑے اور مریض کی پریشانی میں کچھ کمی آسکے ساتھ ہی ان مریضوں کو یہ بھی بھروسہ دلوایا گیا کہ وہ کسی سے بھی الگ نہیں ہیں پہلے ہم شکر دا کر رہے ہیں پردان منطری جی بھی مکت ابھیان جو سکیم لانچ کی ہے اس کے علاوہ یہ نکش میترا جو پروگرام ہے جو 9 سپتمبر 2022 کو ہمارے ہونے بر پیرنٹ آف انڈیا دروپتی مرمو جی نے یہ لانچ کیا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ٹی بی کے جو پیشانٹس ہیں لوگ ان سے کتے نفرت کرتے تھے اور گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک ایسا انیشیٹو لیا ہے جس میں ان لوگوں کو آپس میں جوڑا جائے ان کو ہم نے اپنے ساتھ جوڑنا ہے ان سے پیار کرنا ہے جتنے بھی یہاں کے ریلیجیس ہیڈس ہیں یہاں پہ جو پروگنٹ سیٹیزن ہیں سیو سویڈی کے ممبرز ہیں جو بھی پورٹی کلیٹرز ہیں میری سفتہ گزارش ہے ان لوگوں کی طرف دیکھا جائے یہ بہت گریب لوگ ہیں ان کی سپورٹ کی جائے اگنسٹی سپورٹ اور ایک ہماری ہے نیوٹریشن سپورٹ آج ہم نے نیوٹریشن سپورٹ جو ان کو کھانے پینے کے جو اشیاں ہیں وہ ہم نے ان کو پروائیڈ کی ہیں تو ہماری یہی کوشش دے گی انشاءاللہ کہ جتنے بھی ان کے پیشنٹ ڈائیسو یا تینسو ہیں جتنے بھی پیشنٹ کو ہماری یشن کی ٹیم ان کو اڈاپٹ کر گی اور جو جو یہاں کے جو باقی لوگ ہیں ان سے بھی انتظارشک ان کو دیکھا جائے پتہ یہ جو ہے ایک نیشے میترا اندر ٹی بی پردان مندری ٹی بی مکتب یان ہمارے پریزیڈنٹ نے 9 سپیمبر 2022 کو ایک پروگرم لانچ کیا ہے ساؤت کشمیر کے شوفیہ زلے کے چودری گنڈ علاقے میں دہشتگردوں نے ایک کشمیری پنڈت پر گولی چلائی احساس سے میں ان کی موت ہو گئی فیلال دہشتگردوں کی تلاش جاری ہے علاقے کی گہرابندی کر کے سیکیورٹی پورسز ان دہشتگردوں کی پہچان کر انہیں تلاشنے کی کوشش کر رہی ہے ساؤت کشمیر کے شوفیہ زلے کے چودری گنڈ علاقے میں کشمیری پنڈت کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی افسران کے مطابق پوراں کشن بھٹ جب وہ اپنے گھر میں لان میں تھے تب دہشتگردوں نے ان پر گولی چلا دی جنہیں فوراں نزدیک کی اسپتال لے جایا گیا لیکن ڈاکٹر انہیں بچا نہیں پائے دہشتگردوں کی طرف سے کی گئی اس کاروائی پر عوام میں غصہ بھی ہے اور ساتھی سیکیورٹی فورسز نے اب تلاش مہم کو بھی شروع کر دیا ہے حالانکہ اس واردات کی ابھی تک کسی بھی دہشتگرد تنظیم نے ذمہ داری نہیں لی ہے عید ملاد النبی کے بعد آئے جمعے میں حضرت بلدرگاہ پر ایک لاکھ سے زیادہ ظاہرین پہنچے عید ملاد النبی کے بعد جمعے کے روز شریع نگر میں حضرت بلدرگاہ میں ایک لاکھ سے زیادہ ظاہرین پہنچے گھاٹی میں ناظرین نے جوش کے ساتھ عید ملاد النبی کے بعد آنے والے اس جمعے میں بھی حصہ لیا اور بڑی تعداد میں لوگ حضرت بلدرگاہ میں جمع ہوئے مغل روڈ پر حاصل میں جاہ باہک ہوئے لوگوں کے گھروں تک ان کے جنازے کو پہنچانے کے لیے کئی طرح کے غیر سرکاری اداروں نے فری ایمبولنس کی سوویدھا لوگوں کو مہیا کرائی اس کا سب ہی نے شکریہ بھی ادا کیا سریمستان آدیواسی گجر کلیان فاؤنڈیشن نے مغل روڈ پر حاصل کے دوران مارے گئے متاثرین کو مفت سیوا دی اس کے تحت ایمبولنس نے تین ہزار دو سو کلومیٹر کا سفر تیہ کیا تاکہ یہ تیہ کیا جا سکے کہ ڈیڈ باڈی حفاظت کے ساتھ گھر والوں تک پہنچے فاؤنڈیشن کی طرف سے فری ایمبولنس کی یہ سوویدھا دو سال پہلے شروع کی گئی تھی جو اب تک جاری ہے فاؤنڈیشن کے دعون سے آج بھی جو مغل روڈ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ایک ٹریک بریور کی جت ہو گئی تھی اسی کے سلسلے میں آج ہم جارے ہیں تین دن بعد وہاں پہنچیں گے اور فری افکاس جارے ہیں اس میں ان سے کوئی پاسہ نہیں لیا جانا ہے تقریبا جو پہنچے چالیز ارپے خطے آتا ہے وہ فاؤنڈیشن ہی ہماری جو ہے وہ ماہیہ کرتی ہے پنچ کے کازی مورا وارڈ میں محکمہ جنگلات کے خلاف عام عوام نے مظاہرہ کیا کنچ کے کازی مورا وارڈ نمبر ایک کے لوگوں نے محکمہ جنگلات کا کڑا اعتراض درچ کیا ساتھی اعتجاجی مظاہرہ بھی کیا محکمہ جنگلات پر تنقید کی لوگوں نے الزام لگایا کہ محکمہ جنگلات نے انہیں ناجائز طریقے سے بے دخل کیا ہے وہیں اس موقع پر بی جی پی کے نیتہ بھی پہنچے اور متاثرین سے ہمدردی جتائی ایک فارس ایک ڈی اپو کے لیٹر پہ آپ نے مطلب وہاں پہ نائے تصیلدار کو بے دیا میں پھر آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے تصیلدار صاحب کو بول کے اور نائے تصیلدار کو واپس کیا اور پولیس کو واپس کیا میں جناب ایس ایس پی صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ میں یہ کہوں گا کہ جناب یہ لوگ یہ معصوم ان کے معصوم بچے چھوٹے چھوٹے بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں دن کو یہ میند کرتے ہیں اور رات کو آپ نے بچوں کا پیٹ بڑھتے ہیں اور ان کی یہی گلتی ہے کہ یہ چار تاریخ کو بارتیہ جنتہ پارٹی کے جلسے میں گاڑیاں بھر کر یہاں سے رجوری میں یہ اس وقت مطلب ان کو دیماریکیشن کرنے کے لیے فارس اور پولیس ساتھ میں پہنچ گئے ہیں جناب ڈی سی ساتھ سے درخواست کروں گا کہ جو گیر قانونی طور پر فارس والوں نے وہ تار لگا ہیا ان لوگوں کے مال مویشی وہاں پہ چڑھتے ہیں یہ مال مویشی رکھتے ہیں اور مار کو اٹھایا جائے میں یہ کہوں گا کہ بارتیہ جنتہ پارٹی ہمارے نندل بھائی موڈی جی لوگوں کے گھر آباد کرتے ہیں ہماری پارٹی گورنمنٹ جو ہے وہ لیفٹی ٹینٹ گورنٹ صاحب ہمیں ملتب گجروں کو فارس آقوق دیئے گئے ہیں ان کو ملتب ان کے ذہنے کے لیے ان کے رائٹ دیئے گئے ہیں اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں یہ کون سی ایجنسی ہیں جو ہمارے اس ڈسٹر کے اندر یہ کام کر رہی ہیں اور مطلب بارتیہ جنتہ پارٹی کو کمزور کر رہی ہے ہماری گورنمنٹ کو کمزور کرنا چاہتی ہے میں میڈیا کی وسازت سے میں جناب ڈی سی ساتھ سے بھی یہ تک واس کروں گا میں جناب ایس ایس پی ساتھ سے بھی یہ تک واس کروں گا حکومت کی طرف سے فری راشن کی ملنے والی اسکیم کو تین مہینے کے لیے اور بڑھایا گیا ہے اس کی دیکھرے کے لیے راشن ڈپو کا بھی افسران نے دورہ کیا وزیراعظم غریب کینال اسکیم کے سافرین کو دی جانے والے مفت راشن جسے سرکار نے تین مہینے کے لیے بڑھا دیا ہے اب دسمبر مہینے تک سارفین کو یہ مفت راشن ملے کا اس موقع پر رنجیس سنگھ چوب اسسٹینٹ ڈائریکٹر آف کنزیمر ایفیرز اور ڈسٹیبوشن ڈپارٹمنٹ نے تحصیل سپلائی آفیسر منموہن سوری کے ساتھ ہر ایک راشن ڈپو پر سارفین کو دی جانے والے مفت راشن کا جائزہ لیا ہم جو ہیں وہ اپنے پردھان منتری جی نیندر موڈی کا بہت بہت دھنیا بات کرتے ہیں کہ آپ دیکھو گے جیسے انہوں نے نہرا دیا سا ساتھ سب کا وکاس جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کوویڈ کا دوران بھی جو ہمارے انہوں نے جو راشن ہے وہ فریقہ ہمیں پروائیڈ کیا ہے اور اس سمیں بھی جو ہے کوویڈ کو ختم ہوئے لگ بگ دو سال ہو چکے ہیں اس سمیں بھی وہ ہمارے راشن جو ہے وہ فریقہ پروائیڈ کر رہے ہیں تو یہ جو راشن دیا جا رہا ہے ہمیں وہ اس کے لیے ہم موڈی جی کا بہت بہت شکریہ دہ کرتے ہیں جو تین مہینے کے ایکسٹینشن کی گئی اب جو ہمیں راشن جو ملے گا وہ دسمبر تک انہوں نے کیا ہے اس کے لیے بھی ہم اپنے ماننے پردھان منتری شرینیندر موڈی کا بہت بہت شکریہ دہ کرتے ہیں کووڈ کے دوران گورنمنٹ نے جو ایک انسیٹیو لیا تھا کہ لوگوں کو فری راشن دیا جائے وہ جو ہمارے جو ہمارے جو سب آگست میں ختم ہوا ہے تو اس کے بات پھر ہے سیون جو ہیں وہ گورنمنٹ نے ایکسٹینٹ کیا ہے آپ to dichemر تک تو اس سکیم کے طےienda ہماری ڈسٹرک پونس میں سٹارٹ ہزار هزارہ سو چورہسی فیملی جو لائے ان کو ڈسٹرک پونس میں تیرہ آگا ان کو بینیفیٹ ہوا گا ان کی جو نفر ہیں جو سوڑ ہیں وہ دھولاگ کا ترہل دوستو ایکارٹھ بنیفیجری ہے جو ان لوگوں کو بینیفیٹ ہوگا اور ہمارے موسیقی سیمپلنگ جو ہے ایک سیئل نیوے پہ ہوتی ہے جو ہماری ہائی رکس ہے وہ اس پہ پر میریزنگ کرتے ہیں نہرو یوبا کیندرہ اور کھیل سے جڑے ہوئے افسران نے ایک پریس کانفرنس منقت کر کے گھاتی میں نوجوانوں کو کھیل کے لیے کس طرح سے بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور کیا کچھ احولیات فرام کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں جانکاری تھی پچھتری میں برسے میں جو امرت محسوس کے طور پر لازٹ یا سے بنائے تھا بھارت میں جتنے بھی ہماری جسٹک ہے 633 بھارت میں ہماری جو جسٹک ہے ان کو ایک ٹارگن دیا گیا تھا کہ ایک لاکھ ستر ہزار وہ ہماری جینکے کا ٹارگن تھا جو آلماس ہمارے ساتھ جتنی بھی اجنسی سے اس میں مہریو کے اندر کے ساتھ نسس، نسیسی، بارچ سکارٹنگ گائیڈز اور جو ہمارے ای بی بارڈنرز ہیں یو سر سپورٹس ہیں اور جتنے بھی ہماری سوشل آرگنائزیشن تھی ملیجس آرگنائزیشن تھی ان سب سے ملسٹری نے بھی اور ہمارے لاہیو کے اندرز سرنہٹن نے بھی ایک میٹنگ کی اور میٹنگ کے بعد جسٹک ایڈمیسٹیشن کے ساتھ اور جتنے بھی چاہے وہ نان گورنمنٹ آرگنشن ہے یا گورنمنٹ آرگنشن ہے ان کے سروں سے ہمیں یہ تارگیٹ کی رسال کبلیت کیا تھا جنہیں بھی سنگل بیسٹ پلاسٹک بیگ ہیں ان کے چارٹر بنا تھا کہ پورے مہینے کا پہلے دن ہم نے کون کون سے آئیکنک پلیسز کرنی ہے سیکنڈ ڈی جیسے جمعوں میں ریجیس پلیس ہے دوسیرہ گرونڈس ہے اور ایسے ایک پورے جو ہم آپ کو سب کو دیں گے کہ پس تیس کتیس دن کا پرینڈرز بنا ہوا تھا تو یہ ساتھ جو ہمارا یہ پروگام ہوا تھا پسٹ اکتوبر کو ہمارے جو منتری ہے انہوں نے اعلیٰ بار جو پیرہ راج کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں سے اس کی اناگریشن ہوئی تھی اور ہمارے جتنے بھی دسٹک ہیں چاہے وہ میں میرے پاس دونوں سٹے ایسے ہیں جمہو کشمیر اور لڈاک میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور ہمارے جتنے بھی دسٹک آفیسرز ہیں ڈیٹیڈییز ہیں ڈیٹی ڈیٹری گرہیٹ entendeu کو میں ڈیٹیڈیشٹی ہمارے جتنے بھی مینٹرنسی ید کلب مہلامندل ہن کو لے کے ہم نے جو پلاسٹک نیر این پورا کر دیا تھا اور اس سب مہینے بھی ہم یارہ آج چودہ تاریخ ہیں اور چادہ تاریخ کو بھی ہم نے حال موز جو اپنا ٹارگٹ ہے پی اے جی ڈی نے شریع نگر میں راکٹر فاروق عبداللہ کے رہائش پر ایک بیٹھک کی اور اس بیٹھک میں کشمیر کے بہار کے لوگوں کو کشمیر میں ووٹنگ کا حق دیے جانے کے مددے پر توازلہ خیال کیا گیا کیا کچھ ہوا اس پوری بیٹھک میں آپ کو بتاتے ہیں ہم نے موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اپسی ویچار کیا گفتگو کی ہماری نظر میں جب سے ہمارے کانسٹوشنل رائٹس پر احسالت ہوا انہیں ہم سے چھینہ گیا ہمارے عوام سے ہمارے ہسٹارک ریاست سے تب سے لے کر آج تک جو خلاصہ ہے سرکار کی کرنی کا وہ ہمارے عوام کے سامنے ہیں ہماری نظر میں افسوسناک صورتحال ہے تب سے لے کر آج تک سانسے لینا بھی ہمارے عوام کے لئے مشکل بن رہا ہے جو بھی سیول لیبرٹیز جو بھی ہمارے کانسٹوشنل رائٹس جو بھی ہمارے فریڈم فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف پریس فریڈم آف ایسوسیشن بلکہ فریڈم تو سروائیو تو لیو اس پر بھی تانہ شاہی کے احکامات کے ذریعے ان حقوق کو بھی دبایا گیا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا لیکن ہمیں یقین ہے پورے ملک کے عوام پر یقین ہے جمہوری قوتوں پر یقین ہے اور سب سے بڑھ کر جمہور کشمیر لڈاک کے ہر مکتب فکر سے ہماری امید بھی ہے اور ہمارا اتفاق بھی ہے اس بات پر کہ ایک ساتھ مل کر آواز اٹھائیں تو یہ سیاہ باب کو مٹایا جا سکتا ہے اور جو ہمارے حقوق ہیں ان کو بحال کیا جا سکتا ہے یہ ہماری امید ہے اس بلٹن میں فرال میرے ساتھ اتنا ہی تمام خبروں کو جاننے کے لیے جڑے رہی ہے تحزیب ٹی وی کے ساتھ موسیقی